مردی صدر نیشنل پروگرام ایمپلائیز ایسیشن پنجاب میڈم رخصانہ انور نے نائب صدر نیشنل پروگرام ایمپلائیز ایسیشن پنجاب میڈم شمشاد اختر نادیہ تبصم و دیگر نے پاکستان ٹرس کلپ کورٹ اسلام میں سافر سے گفت کو کرتے ہوئے کہا کہ لیڈی ہرٹ پرکرز کے ملازمین قدشتہ چھبیس سالوں سے گرگر جا کر صحیح کی بنیادی سوریات کرام کر رہے ہیں مگر ابھی تک وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں متعدد بار ہم نے حکومت وقت کو اپنے مسائل سے آگا کیا مگر ہمارے مسائل حل نہیں کیے گئے پنجاب حکومت کی طرف سے سیکیورٹی ریسپانس نہ ملنے پر ہم نے فیڈل گومنٹ کے پاس کئی روز تک درنہ دیا جس پر ہمارے ملازمین پر شننگ اور لاتھی چارج کیا گیا ہمارے ملازمین سخمی ہوئے بیمار گوئے مگر ہمارے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی لگزش نہ آئی بلاخر وفاقی وزراء کی طرف سے پنجاب حکومت کو ڈلیشن جاری کی گئی مگر تحال اس پر عمر درمت نہیں کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیو ٹنگی ماں اور بچے کی صحت فیمنی پلاننگ اور پرونو جیسی موزی مرس میں ملک میں جب بھی کوئی وبای آفت آتی ہے تو ہمیشہ نیشنل پروگرام کے ملازمین نے فرنٹ لائن پر آ کر اپنا کردار دا کیا مگر جب بھی ان کے اپنے بنیادی مسائل کی بات ہوئی تو حکومت وقت حکومت وقت کے کان پر جون تک نہیں رہی تھی نیشنل پروگرام کے ملازمین نے ایک بار پھر اپنے حقوق کے حصول کے لیے بارہ مارچ کو لاہور کا رکھ کر رہے ہیں انہوں نے ذریعہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مطالبہ کیا کہ ہمارے وسائل کو ترجیب نیادوں پر حل کیا جائے اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو تمام ترسرگرمیوں ماتل کر کے اپنے مطالبات کے حصول تک مطالبات کی منظوری تک پنجاب اسمریکے سامنے در نہ دیں گے ماتلت ہے موسیقی